وَعْلَىٰلِكَ وَصَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَىٰلِكَ يَا نُورَ اللَّهِ وَعْلَىٰلِكَ وَصَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ پڑھو جان بھئی بزائدتن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام عليكم يا رسول اللہ وَعْلَىٰلِكَ وَصَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ توجہ جی دہتناو کا سبق پڑھنے لگیں عبارت پڑھ لی ہے لام لام کے یہاں پہ چار پانچ معنی دکھے ہوئے نمبر ایک لام اختصاص کے لیے ہے اختصاص کا مطلب یہ لام بتائے گا میرا ماں قبل میرے ماں بعد کے لیے خاص جیسے الجلو للفرس الحمدللہ یہ الحمدللہ میں جو لام ہے نا اسم جلال کے لیے اختصاص کا ہے یہ بتا رہے ہیں تمام طریفے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص الجلو للفرس یہ جو لام فرس کے اوپر اختصاص کا ہے جی ایک اور معنی ہے لام کا تعلیل کیا معنی ہے؟ تعلیل جی پڑھایا ہوئے میں نے عدد شرعہ میت میں لوگوں میں نے علت بیان کرنا اسطلاحی معنی یہ بتائے گا میرا ماں بعد میرے ماں قبل کی علت دربتو ہوں لتا دی میں نے اس کو مارا عدب سکھانے کے لیے اچھا جی ایک لام زیادہ ہوتا ہے زیادہ انہیں کہا وہی مطلب بار بار پڑھا جس کو گرا دیا جائے تو معنی نہ بدلے ایک نیا معنی ہے جی شرعہ میت میں نہیں ہیں بلکہ دو نئے معنی ہیں جو شرعہ میت میں نہیں ہیں ہاں ایک شرعہ میت والا معنی اس میں نہیں ہے پتہ نہیں میں نے کیا کنا نہیں جی چلو جی یہ دو ہوگئے جی بڑا مشہور ہے اور مشکل معنی ہے مواقبہ وہ ادھر نہیں ہے لازمہ شرعہ نہیں لازمہ شرعہ وہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے اور مواقبت کی طریقہ ہم نے وہاں ہی پڑھا نہیں جہاں ہوں یہاں دو معنی اور ہیں جو وہاں نہیں ہیں نمبر ایک یہ لام ان کے معنی میں ہوتا ہے جی کس کے معنی میں لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ لام کے اندر ان والا معنی کب ہوتا ہے ادھستو ملا مال قول جب لام قول کے ساتھ کیا مطلب کہ پیچھے قول تو مراد ضروری نہیں قول ہوئے ہاں کوئی بھی مطلب نہیں نہیں قول سے مراد ہے مطلب قول کا کوئی بھی مطلب مادہ قول کیا آجائے پیچھے مادہ قول آئے آگے لام آئے وہ لام کس کے معنی میں ان جی یہ نیا معنی جو وہاں نہیں ہے اچھا اس کی مثال دی ہے قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ قَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ آئِلِ فیٹ ہی ہوگا کہ قرآن پاک میں پہلے ہے قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا آگے ہے لام لِلَّذِينَ تو بتائیں قول کے ساتھ آگے لام آیا کے نہ ہے آیا ہے تو دہتونا والا کہتا ہے جب قول کے ساتھ آگے لام آئے تو کس کے معنی میں ہوتا ہے آیا ہے آیا ہے اچھا جی یہ پڑھنے کے بعد آگے ایک عبارت ہے دہتونا میں فیہِ نَذَرُون پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی معنی کہ جب قَالَ يَكُولُوا کیا آگے لام آئے تو کونسا معنی دیتا ہے آن یہی عبارت یہی معنی کافیے میں ہے لیکن فیہِ نَذَرُون وہاں نہیں ہے فیہِ نَذَرُون وہاں نہیں ہے اچھا اگلی بات یہ ہے فیہِ نَذَرُون ہدایت النَّاو کے اکثر نسخوں میں نہیں ہیں آجھا دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ پیچھے والا جو معنی ہے لام کا کیا بِمَانَا اِذَا سْتُو مِلَ مَالْقَوْلُوا یہ کافیے میں ہے لیکن آگے فیہِ نَذَرُون وہاں عبارت ہے اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہوں ہدایت النَّاو کے اکثر نسخوں میں بھی نہیں ہے درایت النَّاو میں بھی نہیں ہے سمجھ آئی ہے ہم بعض نسخوں میں آئے اچھا جو کہتے ہیں فیہِ نَذَرُون اب ان کا مطلب کیا ہے جی اب جو نسخوں میں آیا ہے وہ میرا لکھنا وہ جو فیہِ نَذَرُون جو عبارت ہوتی ہے اس سے اتراض کیا جاتا ہے لیکن فیہِ نَذَرُون یہاں جو آیا ہے اس سے اتراض پتا کس پہ ہے دلیل پہ مثال پہ مانے پہ اتراض نہیں ہے وہ جو مثال دی ہے اس پہ اتراض ہے یہ لکھا ہوا ہے چھوٹا کر کے اسلامی بھائیوں نے بلکہ انہوں نے یہی ہے کہ وَفِي الْاِسْتِدْلَال بِالْآَيَا عَلَا قَوْنِ اللَّام بِمَعْنَا اَن نَذَرُون آیت سے دلیل پکڑنا اس بات پر کہ لا معنی کے معنی میں اس میں نظر ہے آیت سے دلیل پکڑنا کہ لا معنی کے معنی میں اس میں کیا نظر ہے کیوں کہ کہتے ہیں قَوْل کا سِلَا جب لا معنی تو وہاں پہ وہ جو قَوْل ہے قَوْل وہ خطاب کے معنی میں ہوتا ہے جیسے قَوْلَا لَهُ اس کا معنی ہے خَاطَبَهُ اس نے اس کو خطاب کیا تو وہاں وہ قَوْل خَاطَبَا کے معنی میں ہوتا ہے خطاب کے معنی میں ہوتا ہے یعنی انہوں نے کہا کہ یہ قَوْلَذِينَا قَافَرُوا لِلَّذِينَا یہ قَوْلْ قَوْل اپنے معنی میں نہیں ہے یہ خطاب کے معنی میں ہے جب یہ خطاب کے معنی میں ہے تو آگے لامن کے معنی میں نہیں ہوگا لامن کے معنی میں تب ہو جب کال کال ہو جب کال کال ہو کوئی سمجھ بھی آئی جی جی ایک اور معنی جو یہاں پہ لام کا لکھا ہوا ہے اور شرعہ میت میں نہیں وہ کیا ہے جی وہ ہے جی ایک ہے خالی شرعہ میت میں لام قسم کے لئے آتا ہے کون سنے ہی نہیں خالی شرعہ میت میں لام قسم کے لئے آتا ہے یعنی شرعہ میت میں یہ ایک معنی لکھا ہوا لام قسم کے لئے آتا ہے وہ تو انہیں ذکر ہی نہیں نہیں کیتا داتو نام والے نے ایک جو اب ذکر کیا اب جو پڑھنے لگے ہیں یہ یہی کہے گا کہ قسم کے معنی میں لیکن اس کا انداد تھوڑا سا ہو رہا ہے وہ والا نہیں ہے سنیں یہ کیا ہے لام واو کے معنی میں ہے اگر فیل قسم واو سے حال ہے یہ صفت ہے ایسی واو جو قسمیہ ہیں یہ نہیں واو قسمیہ کے معنی میں ہے کیڑی واو جو قسمیہ ہیں لیکن کب لیتاجب تاجب کے لیے یا تاجب کے وقت شرمیت میں یہ بات نہیں ہے خالی ادھر ہے لام قسم کے لیے آپ سننے نہیں رہے نا یہاں یہ ہے کہ لام واو قسمیہ لام واو تاجب کے لیے کس کے لیے تاجب کے لیے کوئی سمجھ آئی ہے کہ جہاں تاجب ہوگا جہاں آپ تاجب کریں گے وہاں پہ لام آئے اور وہ واو قسمیہ کے معنی میں ہوگا ہر جگہ لام واو قسمیہ کے معنی میں نہیں ہوگا وہ تاجب والی جگہ ہوگی وہاں پہ لام واو قسمیہ کے معنی میں جی اس کی مثال شیر ہے لِلَّهِ يَبْقَعَ الْأَيَّامِ زُوحَيَدٍ بِمُشْمَخِرٍ بِمُشْمَخِرٍ بِهِ زَيَّانَ وَالْعَاسِ توجہ ہے تو لِلَّهِ یہاں لام قسم کے لیے اللہ کی قسم يبقا سے پہلے لا لائنفی جن سے مقدر ہے اللہ کی قسم نئی باقی رہتے نئی باقی رہا نئی باقی رہے گا نئی باقی اگر ماضی والا کرو تو نئی باقی رہا عَلَلْأَيَّامِ ایام سے پہلے مضا مقدر ہے مرور ترجمہ ہوگا دینوں کے گزرنے پر نئی باقی رہا دینوں کے گزرنے پر زُوحَيَدٍ سینگوں والا بکرہ کون سینگوں والا بکرہ بِمُشْمَخِرٍ ایسی بُلَند پہاڑی پہ بِہِ جیس پہاڑی پہ زیان اور آس ہیں یہ زیان اور آس دو درخت ہے جن کی بوٹیاں جن کے پتے وہ بکرہ کھاتا ہے وہاں خوراک بھی ہے کوئی جاہ بھی نہیں سکتا تو پھر بھی اللہ کی قسم وہاں پہ باقی نہیں رہا یہ تاجب نہیں ہے کہ اُتھے بکرہ مار گیا تو انہوں نے سمجھ نہیں آئی کہ جہاں پہ کوئی آ جاہا نہیں سکتا کوئی گیدر جو بیرے چھے کوئی چیتا کوئی شیر ہے وہاں چڑ نہیں سکتا اسے مار نہیں سکتا کوئی کھار نہیں سکتا پھر بھی وہ مر گیا ہے تو تعجب کر رہا ہے یہ تعجب والی جگہ ہے نا اللہ کہتا ہے وہ باقی نہیں رہا سمجھ نہیں آئی کہ نہیں آئی تو تعجب کے لیے لام واؤ قسمیہ کے معنی میں ہوتا ہے آپ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اوپر دیکھیں ترجمہ کرنے لگے چلو جان بھائی سارا پڑھا دیم اور لام اور لام زیادہ ہوتا ہے جب لام استعمال جیسے اللہ تعالیٰ فرماؤ اور اس آیت سے دلیل پکڑنے میں نظر ہے یہ لفظ یاد رکھا نہیں دلیل پکڑنے اور لام لام واؤ کے معنی میں قسم تعجب کے لیے نہیں واؤ قسمیہ کہہ لے نا یہ واؤ مصوف ہو جائے گا فل قسم اس کی صفت ساتھ ملا لیں لام واؤ قسمیہ کے معنی میں تعجب کے لیے جی تعجب کے وقت جی میں نے اس کا ترجمہ کر دی آگے پڑھیں جائیں بس ذرا یہ سننے پہلے ربا یہ روح جارہ میں سے ساتھ ہوا ہے یہ تکلیل کے لیے ہے لیکن شرح مید میں میں نے بتایا تھا انشائے تکلیل بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا اس کا جو معباد ہے وہ خبریہ ہوتا ہے اور یہ بھی بتایا تھا اس کا انشائے کے تکلیل کے لیے ہونا اور معباد کا خبر ہونا یہ کوئی منافعات ہے نہیں ہے کیونکہ نسبت علاق علاق ہے یہ انشائے تکلیل ہے اس کے ذہن کے لیے اس نے اس کو تھوڑا سمجھا خارج میں ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہو لیکن جس سے ملاقات کی ہے وہ تو خارج میں کی ہے اس سے وہ خبر دے رہا ہے اچھا جیسے کام خبریہ تکثیر کے لیے ہے جیسے کام خبریہ تکثیر کے لیے ہے یہ سمجھ آئی ہے تو وہ بھی تکثیر پتا کون سے انشائے تکثیر اپا ہی سمجھ آئی ہے لیکن ماں بعد اس کا بھی خبر ہوتا ہے آپ نے سنا ہی نہیں ماں بعد اس کا بھی کیا خبر ہے اسی طرح ماں بعد ربا کا جو جملہ متعلق ہے وہ بھی خبر ہے لیکن خود اس کا معنی ہے انشائے تکلیل جی اور ربا یہ تکلیل کے لیے جساں کم خبریہ تکثیر کے لیے ہیں کام خبریہ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کسی کتاب میں یہ لکھا ہے وضع تو اس کی تکلیل کے لیے ربا گی لیکن مجازن تکثیر کے لیے بھی آتا ہے بلکہ زیادہ آتا ہے جی آگے پڑھ دیں پڑھ دیں پڑھ دیں ہم پڑھ دیں پڑھ دیں آگے پڑھیں بس یہ سنیں جی لفظ ربا یہ کلام کی صدارت چاہتا ہے جی جہاں بھی آئے گا شروع میں آئے گا اگلا قیدہ یہ ربا نکرہ مصوفہ پہ داخل ہوتا ہے کس پہ نکرہ مصوفہ پہ جی یا آگے کیا ہے یا یا ایسی مبہم مفرد زمیر پہ مفرد مبہم مذکر ہمیشہ مفرد ہوگی مذکر ہوگی ہمیشہ اور مبہم ہوگی جس کی آگے تمید نکرہ مصوفہ آئے گی نکرہ منصوفہ آئے گی یا نکرہ مصوفہ نہیں نکرہ منصوفہ مصوفہ ضروری نہیں ہے سنے نہیں میں نے کیا کہا نکرہ منصوفہ مصوفہ ضروری نہیں آپ نے پھر نہیں سنا تمید کیا ہے نکرہ مصوفہ ہاں ہاں شرمید میں اگرچہ مثال اس کی ہے جو نکرہ مصوفہ ہے ربہو رجلن جوادن لیکن یہاں مصوفہ نہیں خالی منصوفہ ہے ربہو رجلن ربہو رجلن اچھا وہ تمید جیسی بھی آئے زمیر مفرد مذکر رہنی ہے آپ نے سنا ہی نہیں اور یہ پتہ کن کا موقف ہے یہ بسریوں کا کوفیوں کے نزدیک زمیر اور تمید اگر ربہو ہے تو رجلن اگر ربہ ایک منٹ اگر رجلن ہے تو ربہ اگر رجال ہے تو ربہ اگر عمراتان ہے تو ربہ اگر عمراتان ہے تو ربہ اگر نسواتان ہے تو ربہ چلو جی اور ربہ نہیں داخل اس کے مثال یا ایسی جو ہمیشہ مذکر ہوتی ممیز ہوتی اسی طرح یعنی مونس میں بھی تصنیہ بھی جمع بھی اس کی مثال جی سمجھ آگئی ہے آگے پڑے 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 بس آپ سے اس لیے پڑھا رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لئے توجہ ہے آپ نراد ہیں تھوڑے تھوڑے اس لیے آپ کو خوش کرنے کے لئے پڑھا رہے ہیں کوئی نہیں سمجھ آئی توجہ ہے تو روٹی میں نے بھی کوئی توجہ ہے کہدہ یہ ہے کہ کبھی ربہ کو ما کافہ لاہک ہوتا ہے کی کہتا ہے کبھی ربہ کو ما کافہ لاہک ہوتا ہے پھر ربہ دونوں جملوں پر داخل ہو جاتا ہے اے نہیں کہنا دو جملوں پر داخل ہو جاتا ہے یہ نہیں کہنا دو جملوں پر داخل ہو جاتا ہے اے نہیں کہنا کی مطلب اسمیاں پر بھی آ جاتا ہے فیلیا پر بھی آ جاتا ہے یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا کہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے پھر دو جملوں پر دولے ہو اس کے بعد دونوں جملوں پر داخل ہو جاتا ہے کہ اسمیاں پر بھی آ جاتا ہے فیلیا پر بھی آ جاتا ہے چلو جی ربا کو پھر ربا جاخل ہو جاتا ہے اس کے مزار ایت فیل یہاں تھے آیا ہے ایت اسمیاں پہ آیا ہے پڑھے آگے پڑھے بس توجہ ہے تو اڈی اوپا ہی مجھے دے توجہ تھا یہ تو پھر میرے حال بھی ہے نا قیدہ یہ ہے کہ ربا کے لئے یہ شرم ایت والا قیدہ ہے ربا کے لئے فیل ماضی ضروری یعنی جو اس کا متعلق ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ تو ہم نے شرم ایت میں پڑھا یہاں دلیل پڑھنے لگے ہیں کیوں اس کا متعلق فیل ماضی کیوں آنڈا اس لئے آپ نے خود پڑھا ربا کس کے لئے تکلیل جی آگے انہوں نے لکھا ہے اس تکلیل کے لئے جو واقع شدہ کونسی تکلیل جو قلت واقع ہو گئی ہے نا ربا اس کے لئے آگے جا رہا ہے اندھا وہ تکلیل جو واقع ہو گئی ربا اس کے لئے نا اب وہ قلت جو واقع ہو گئی ربا اس کے لئے نا اب وہ قلت جو واقع ہو گئی اس نے ثابت نہیں ہو نا مگر ماضی کے ساتھ تو ربا جس مقصد کے لئے ہے وہ مقصد ہی ماضی کے ساتھ آتا ہے ربا کس کے لیے ہے تکلیل کون سی تکلیل جو واقع ہوئی ہے اور وہ ایک میرا طالب علم تھا اس کا ترجمہ یہ کرتا تھا وہ کہتا اس کا ترجمہ اس نے کیا تھا میں نے اس سے یاد کیا طالب علم سے بھی یاد کرتا تھا طالب علم سے بھی سیکھتا ہے نا وہ اس کا ترجمہ کرتا تھا ربا واقع شدہ تکلیل کے لیے وہ تو لکھا ہوئے نا بہن ستور کیا لکھا ہے واقع شدہ آگے واقع شدہ تکلیل ثابت نہیں ہوگا مگر فعل ماضی کے ساتھ لہذا اس کے لیے ماضی کا ہونا ضروری جی اور ربا کے لیے فعل ماضی ضروری ہے کیونکہ ربا ایسی تکلیل کے لیے جو واقع ہوگا ہے اور وہ واقع شدہ تکلیل ثابت نہیں ہوتی لہذا ربا کے لیے ماضی ضروری آگے پڑھیں 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 بس آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ سے مطلب سن رہے ہیں توجہ ہے جی وہ طالب علم خوش ہو جاتا ہے نا میں نے بھارت پڑھی تھی آپ کو پتہ کوئی نہیں کہیں تو دردے پیچھے بیان دینے تھے کہیں خوش اندر میں میں بھارت پڑھ رہا ہوں پھر ہم ترجمہ بھی ان سے سن رہے ہیں اور ہم بیجتی بھی نہیں کر رہے توجہ ہے جی کہ بیجتی ہوئے تھے پھر بودھیں ڈر جاتے پھر تک آپ خراب بیجتی نہیں کریں گے جی آپ کی توجہ ہے جی سنے جی اب کہتا یہ یہ میں نے بتایا تھا شرعہ میت میں پڑھاتے ہوئے یار ہم مجھے دیکھتے نہیں تو زور نہیں لگا رہا حصتہ پڑھا رہا ہوں چاہے بارہ بچ جائیں پڑھائیں گے تو صحیح اب آپ نے کہا ہے میں تو نہیں کہا تھا میں تو کہتا تھا سویرے پڑھیں آپ کہتا ہے نہیں ابھی پڑھیں سویرے بھی پڑھیں گے ابھی پڑھیں گے میں نے کہا جو پھر پڑھیں گے تو پڑھیں گے توجہ ہے جی کہتا سنے ربا کس کے ربا کا متعلق فعل ماضی پڑھا نا لیکن غالبا وہ محضوب ہوتا ہے آپ نے سوڑا ہی نہیں غالبا وہ محضوب ہوتا ہے اس کا جو متعلق ہوتا ہے اس واسے تو میں نے آگو کہا تھا شرعہ میت میں جہاں یہ لکھا ہوا ہے ربا ہو راجلن جواہدن تو وہاں لکی تو نہ نکالو آپ نے سوڑا ہی نہیں کئی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا تو کئیوں نے نکالا میں نے کہا نہ نکالو بھئی کیوں کہ اس کا جو ماضی فعل ہے وہ اکثر کیا ہوتا ہے وہ بھی سمجھ رہی ہے ہی تو جب محضوب ہوتا ہے تو جہاں نہیں لکھا ہوا ربا ہو راجلن جواہدن خالی لکھا ہے تو وہاں لکی تو نہ لکھو یہ نہیں سمجھ نہیں لکھو تو اہمی تسی دجیہ کتابہ نکال مار کے تسی بھی نہ لکھ لکی تو بھئی نہیں لکھا نہیں لکھا تو کیوں کہ کہدہ ہے اکثر جب محضوب ہوتا ہے تو تسیہ کتاب جو چکے لکی تو لکی تو لکی ہے عزی بنہ لکھ لکی ہے بھئی یہ کہدہ ہے وہ جو ماضی ہے وہ غالبن کیا ہوتا ہے جی بس مثال میں پڑھنے لگا ہوں ٹائم تھوڑا ہے میرے دیکھو ایک بندہ اس نے سوال کیا حال کیا سوال کیا لکیتا من اکراما کا ادھا تجمعہ کیا تو ملا اس کو جس نے تیری زبی اس کو تو ملا ہے تو آپ نے جواب یہ دیا ربا راجولین اکرامانی بس ربا راجولین اکرامانی یہ جواب دیا آپ نے اب اس میں دیکھنا درہا ربا عرف جار ہے راجولین نکرہ مصوفہ ہے کیونکہ ربا داخل نکرہ مصوفہ پہ ہوتا ہے یا ضمیر پہ داخل ہوتا ہے یہ نکرہ مصوفہ ہے اکرامانی فیل فائل مفہوم میں کس صفت ہے مصوف صفت مل کے مجرور ہے اب جار مجرور کا متعلق یہ دیر ہے محذوف یہ تھے اور کیا ہے وہ کیا لکیتو یہ تو اس کی صفت ہے پتہ چلا ربا کا وہ جو متعلق فیل ماضی ہے وہ یہ محذوف ہیں تمہارا قیدہ فیٹ ہو گئے اکثر وہ محذوف ہوتا ہے بھئی سمجھ آئی گی کیا کرینہ لیکن یہاں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کرینہ پائے جائے تو پھر اضاف ہوتا ہے یہ تو نہیں انکار جی غالب انکار کرینہ تو نہیں کہا سمجھ آئی ہے جی کہ نہیں یہ سمجھے کرینہ کی تو بات ہی نہیں کی انہوں نے یار سمجھ آئی جی لیکن یہ کہا اکثر محذوف ہوتا ہے شہلو جی لیکن دائر ہے یہ تو کرینے سے پتا چلے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کرینے سے پتا چلے کہ یہاں کون ہے اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ لکیتو لکیتو یہ ہوئے پتہ نہیں سمجھے نہیں ہم ماضی ہونا ضروری ہے ماضی جیڑا بھی ہوئے لکیتو ضروری نہیں ہے شہلو جی اس بندے کے جواب میں یعنی اصل عبارت ہے ربا راجلین اکرمن لکیتو اکرمنی راجل کی صفت ہے اور لکیتو ربا کا فعل ہے جی آگے پڑھیں پڑھیں بس جی ہم پڑھ رہے ہیں حروف جارہ ان میں سے آٹھویں ہیں واوے ربا آپ دیکھ ہی نہیں رہے تو آپ دو کتابوں کو دیکھ رہے ہیں واوے ربا ہے واوے ربا کی تعریف واوے ربا وہ واو ہے جس کو کلام کے شروع ملا جاتا ہے تو یہ سنے ہی نہیں اچھا یہ واوے ربا واوے ربا معنی ہے وہ واو جو ربا کا معنی دیتی ہے تو ربا بھی تو شروع میں آتا ہے جیڑا ہاؤس کا معنی دے وہ بھی تو شروع پہ ہے جیسے ربا نکرہ مصوفہ پہ ہے جیسے او دا متعلق ماضی ہے یہ دا بھی ماضی جیسے اس کا اکثر معذوب اس کا بھی معذوب ہے تو سنے ہی نہیں شرع مید میں جو مثال ہے وہ یہی تو ہے وہ نکرہ مصوفہ پہ ہے واوے ربا نکرہ مصوفہ پہ ہے وہ دا فعل معذوب ہے یہ سنے ہی نہیں اس شعر میں بھی ایسا ہے یہ یہاں بلدہ مصوف ہے بلدہ مصوف ہے لئی سبیا انیس اس کی صفت ہے کس سے مصتصنہ ہے اور بلدہ جار مجرور ہے وہ بلدہ جار مجرور ہے جیدے متعلق محصوف ہے ساری گلنہ جڑی ہیں ربا والی ہیں وہ واوے ربا جڑی ہیں یہ سمجھ بھی آئی ہے اچھا جی اللہ رفست سنا یہ پتہ کیڑی قسم ہے یہ منصوب اور بدل تو ہاں سنے آئی نہیں اللہ کے بعد ہے کلام غیر مجب ہے مصتصنہ منو موجود ہے تو ہاں سنے آئی نہیں یہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اچھا جی اس میں دو لفظہ ہیں انیس غمخار کو کہتے جس کے ساتھ بندے کو انس آئے یا آفیر کے اندر نے ہر نی کا بچہ چھوٹا جو مٹی کے اندر لطپت ہوتا ہے اور ایس یہ کہتے ہیں سفید اونٹ جس کے اندر تھوڑا بہت زردی بھی ہو کوئی نہیں سمجھ آئی کہنا یہ چاہتا ہے کہ بہت سے ایسے شہر جن میں کوئی انیس نہیں یعنی میں بہت سے ایسے شہروں میں گیا ہوں یہاں ماضی یہ ہوگا میں بہت سے نہیں سمجھ آئی کہ جن میں کوئی انیس نہیں مگر ہر نی کے بچے اور اونٹ بقائے ہو تھے گمخار ہی کوئی نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی پیار مبدی نام کی شہر ہی کوئی نہیں توجہ ہے جی چلو جی ترجمہ کرو نا 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 ساتھ نہیں کہنا جس کوئل آیا جاتا ہے جس کوئل آیا جاتا ہے کلام کے شروع میں جیسا کہ شہر نہیں سمجھ آئی تو بیادت میں ساتھ نہیں کرنا ہے جی جی میں نے اس کا ترجمہ کر دی ہے آگے پڑو بس تو جو ہے واوے قسم یہ ظاہر کے ساتھ خاص ہے جی کدے نالا ظاہر کے ساتھ خاص ہے ضمیر پہ جیسے واللہ والرحمہ والشمس والعص لہذا یوں نہیں کہنا واقع کیونکہ ضمیر پہ تو آتی نہیں ہے ظاہر نے خاص ہے چلو جی اور واقع قسم یہ خاص ہے ظاہر کے ساتھ اس کی مثال لہذا واقع نہیں کہا جائے گا جی آگے بس میری طرح دیکھیں یہ کہتا ہے قسم یہ صرف اسم جلالت کے ساتھ خاص ہے لفظ اللہ اس کے شروع میں تاہر نہیں ہے وہ سونے نہیں گئے تاہر قسم تر رحمان تر رحمان نہیں کہنا تر رحمان نہیں کہنا اچھا بھی تر رحمان تلہ کہنا ہے تلہ کہنا انہیں سوال ہو یا عربی لوگ تو کہتے ہیں تا ربیل کا ادھا جواب ہے یہ شاز ہے شاز ہے شاز ہے کیا جواب ہے جی شاز ہے چلو جی اور تاہر قسم یہ مقتد سے صرف اسم جلالت کے ساتھ اسے نہیں کہا جاتا رحمان اور عربی مقل تر ربیل کا بدشاد ہے سمجھائی ہے چلو جی پڑے پڑے جی مجھے دیکھیں حروف جارہ میں سے یہ تقریباً گیار میں تھے آپ نے سونا ہی نہیں کون بائے قسم گیار میں ہی ہے یہ سمجھا گئے یہ ظاہر پر بھی آتی ہے زمیر پر بھی آتی ہے جی ترجمہ کریں اور بائے قسم یہ ظاہر پر اور زمیر پر اس کے مثال جی آگے پڑے مقسمہ لیا پڑے پڑے مٹھا ہو جی اس کو پڑے پڑے توجہ ہے جی میں نے صبح بھی پڑایا تھا آج شرعہ میت میں کہ قسم کے لیے جوابِ قسم ضروری ہوتا ہے جوابِ قسم جملہ ہوتا ہے خبریاں ہوتا ہے اکثر یوں کہہ لے خبریاں دعا تخالی نے اسمیاں اسمیاں دعا تخالی نے مصبتہ منفیہ ہوتا کوئی نہیں سمجھائی اس کا آغاز مصبتہ اسمیاں کا آغاز انہ اور لامِ قدائیہ کے ساتھ ہوگا منفیہ کا آغاز ما ما اللہ اور ان نافیہ کے ساتھ فیلیہ دعا سے خالی نہیں ہوگا ماضی ماضی ہوگا یا مزارے ہوگا ماضی دعا سے مصبت ہوگا منفی ہوگا اس کا آغاز لقاد کے ساتھ اس کا آغاز ماں کے ساتھ مزارے مصبت کا آغاز آخر میں نون ہوگا مزارے منفی کا آغاز جی یہ سارا ہوا ہے جو سبو پڑھایا تھا لیکن دعتنا میں وہ سارا نہیں ہے یہ شرعہ میرے میں سارا ہے دعتنا میں اس میں سے کچھ آپ سونی نہیں رہے سنے جی دعتنا کا آندا سنے میری در دیکھیں گے تو پیر آندھا ہے قسم کے لیے جواب ضروری اور وہ جواب ایسا جملہ ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے مقسم علیہ مقسم علیہ قسم کے لیے کیا ضروری جواب اور جواب قسم ایسا جملہ ہے جس کا نام کیا ہے مقسم علیہ آگے آندا سنے کہتا ہے اگر وہ مقسم علیہ جواب قسم ہے موجبہ ہو کیا کہتا ہے موجبہ ہو موجبہ کہلو جی موجبہ ہو کیا ہو موجبہ ہو اب اس میں تو کچھ کہا ہے نہیں کہ اسمیہ ہو کہ فیلیہ ہو پھر اسمیہ فیلیہ مادی ہو یہ کچھ بھی نہیں کہا آپ سونے نہیں کہا جی 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 سارا اب اس میں جب اتنا کہا دی ہے موجبہ موجبہ یہ بھی آیا یہ بھی آیا یہ بھی آیا یہ بھی آیا یہ تو تینہ ہے مقسم علیہ موجبہ ہو یہ کتنے ہیں تین ہیں ایک دو لیکن یہ کیا کہتا ہے جی موجبہ ہو تو یار آپ سنیں گے تو پھر کیا کہتا ہے توجہ ہے آپ کی تو پھر ہے موجبہ ہو کیا کہتا ہے لیکن توجہ کریں گے تو پھر ہے مثالوں میں اس کو نہیں لاتا آپ نے سنیں نہیں آپ سنیں نہیں رہے تو سنیں پھر میرے طرح دیکھیں گے تو پھر ہے تو جو اہد وڑی میرے بکران اگر موجبہ ہو پھر مثالوں میں یہ لائے گا جملہ اسمیہ مصبتہ مزارہ مصبت بھی لائے گا آپ سن نہیں رہے مزارہ مصبت بھی لائے گا جملہ اسمیہ مصبت بھی لائے گا لیکن جملہ اسمیہ مصبتہ ہو تو کتنوں سے آغاز ہو تھا کبھی انہ سے کبھی انہ سے یہ دونوں لے آئے گا یہ بھی لائے گا یہ نہیں لائے گا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہتا ہے جملہ اسمیہ مصبتہ ہو جملہ مصبتہ ہو تو واجب ہے لام کا داخل ہونا اسمیہ میں اسمیہ میں اور فیلیہ میں یعنی لام ادھر بھی آتا ہے لام ادھر بھی آتا ہے آگے کہتا ہے اور مصبتہ یو بھی انہ کا داخل ہونا واجب ہے اسمیہ میں اسمیہ میں تو ہم سمجھ نہیں لگی یعنی ادھر جو دونوں تھے وہ دونوں آئے اور ادھر والا ایک ہے وہ بھی آیا لیکن رولہ یہ ہے کہ یہ نہیں آیا لکات نہیں آئے سمجھ نہیں لگی آندہ ہے آندہ ہے مصبتہ ہو جملہ کیا ہو مصبتہ ہو لام کا داخل ہونا واجب ہے ادھر ادھر فیلیہ میں بھی آگے کہتا ہے انہ کا داخل ہونا واجب ہے ادھر ایک یہ ونداز میں نے پڑھا دیئے یہ والا لیکن اکیلا لام نہیں قد بھی ساتھ ہے رولہ ہے کہ اس نے مثالوں میں لکات نہیں خالی لام کہا ہے دوسرا شرمید والا کیا کہتا ہے لام اور قد وہ کیا کہتا ہے لام اور قد پھر آتا ہے یہ جب کہتا ہے اکیلا لام پھر آتا ہے یہ اور دوسرا اس نے مثال ہی نہیں دی لکات کی اس نے اس کی مثال ہی نہیں دی یہ دی یہ دی یہ دی یہ مثال ہی نہیں دی آگے جا رہا ہوں اور اگر جملہ منفیہ ہو آپ سننے رہے مجھے دیکھیں اور اگر جملہ منفیہ ہو اب بولو یار جملہ منفیہ ہو نہیں آپ دیکھ نہیں رہے تو اب یہ چھوٹا ہے نا اس کا شرمیت میں بہت واضح ہے آپ سننی لے نا یہ کہتا ہے منفیہ ہو منفیہ کے اندر نہ یہ کہا نہ یہ کہا منفیہ ہو اب یہ مثالوں میں یہ لائے گا آپ سننی لیں یہ بھی لائے گا یہ بھی لائے گا یہ نہیں لائے گا ماضی منفی نہیں لائے گا مثال نہیں آئی پھر یہ بھی نہیں کہا گا تین انشاءاللہ میرے میں تین ہے جملہ اس میں ہے منفیہ تو کتنے ہیں تین میں سے کسی ایک کے ساتھ تو یہ خالی اتنا کہے گا اگر منفیہ ہو ما یا لا مثال ہے کس کی دے گا ما اور لا کی ادھر سے دے گا حالانکہ ادھر تین ہے ما یا لا اور ادھر تین ہے خود ما لا یہ صرف دو کا کہہ دے ما یا لا تو سنے نہیں کیا جی میں نے سارا وہ لکھ کے یہ پڑھایا کہ یہاں کون کون سا لکھا ہوا ہے ترجمہ کریں اور وہ جواب ایسا جملہ ہے جس کا نام پھر اگر وہ جملہ مقسم علیہ مصبتہ ہو ہونا اسمیہ میں اس کی مثال اسمیہ میں ہوگا اور انہ کا داخل ہونا اور اگر منفیہ ہو ما یا لاگ ہے اس کی مثال واللہی ما زیادن بے قائمین واللہی لا یکو مذہب جی آگے پڑھیں جی آب بس بس توجہ ہے تو بڑی یہ کہتا سننا درہا پہلی بات تو یہ یاد رکھیں میں نے صبح پڑھائی تھی ابھی بھی میں نے جلدی علی بتائی انوار علوم نے سنائی تھی جب مزار مصبت بنے جواب اے قسم شروع میں کیا آتا ہے اللہ آخر میں بھی کچھ آتا ہے لیکن چونکہ اس کا مقصد آخر کو بیان کرنا نہیں شرمیت کا بھی آخر کو بیان کرنے شروع کو اس لئے انہوں نے یہ کہا کہ شروع میں لام آئے آخر کی بات ہی نہیں لیکن مثالوں میں نون آخر میں آیا کی نہیں آیا اچھا میرے حال بکھنا ہے قائدہ ہے کہ وہ نون عظف نہیں چھوٹا لا نافیہ عظف ہو جاتا ہے اچھا ایک اور سنو لام تقید عظف نہیں ہوتا لام تقید عظف نہیں ہوتا اچھا یوں سنو جب مزار مصبت ہونا نہ شروع سے لام عظف ہوگا نہ آخر سے نون عظف ہوگا ابھی بھی سمجھ نہیں آئے یہ نہیں یہ عظف نہیں ہوگے لام تقید اور نون تقید کام جب وہ مزار مصبت کیا بنے جواب اے قسم کہہ دے یاد ہوئے جواب اے قسم مزار مصبت آؤ تو اس وقت آپ تحجب سے جتنا دیکھتے ہیں پھر میں ڈھر جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس لئے میں پھر آپ کو دیکھتا کم میں ہی در دیکھنا چروع کرتا تو یار یہ تو کام غراب کر رہے ہیں مجھے پریشان کر رہے ہیں ایک دو ٹینک بہت زیادہ ہو گیا اور دوسرہ پھر دیکھتے ہیں ایسے ہیں میں آگتا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں اتنا آسان بیان کر رہا ہوں کہ مزار مصبت جب کیا بڑے جوابے قسم شروع میں کونت ہے اللہ آخر میں کونت ہے میں نے ابھی کیدہ پتایا وہ اور وہ دونوں حضف یہ یاد ہو گیا اب جب حضف نہیں ہوتے اور لا حضف ہو جاتا ہے یہ والا حضف ہو جاتا ہے یہ لام تقید مثال کے طور پر مثال کے طور پر یہ یہ اور یہ حضف نہیں ہوتے یہ حضف ہو جاتا ہے اب کیدہ یہ ہے کہ جناب جڑا لا نافیہ ہے نا لا نافیہ حرف نفی التباس کے زائل ہونے کے وقت کیا اسے حضف کر دیا جاتا ہے قرآن پاک میں ہے تَلَّاہِ آگے سننا ذرا تَفْتَعُو تَفْتَعُو یہ تَفْتَعُو مزارے ہیں اب بظاہر تو یہ مصبت لگ رہے ہیں میں نے کہدہ بتایا مزارے مصبت جوابِ قسم ہے شروع میں کہا تھا لا آخر میں کہا تھا نو میں نے بتایا وہ تو حضف ہوتی نہیں ہے پھر اللہ گال گئے پھر مزارے مصبت نہیں ہیں پکی گال ہے پھر لا اے جڑا تھا چھوڑا جی میں بتایا یہ بتایا چھوڑا جی ہوگیا جی ترجمہ کریں کبھی تو کہہ لیں تحقیق کبھی اللہ میں نے وقت ہے جی جی اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی تَلَّائِ یعنی لَا تَفْتَو کی لَا تَفْتَو جی آگے پڑھیں جی جی آگے پڑھیں بس توجہ ہے تو یہی جو بھارت اب پڑھی ہے یہ شرعہ مید میں آج ہم نے پڑھا آپ سون ہی نہیں لیں آج میں نے شرعہ مید میں پڑھایا دو صورتوں میں جوابِ قسم محضوب ہوتا ہے نمبر ایک قسم سے پہلے جوابِ قسم جی نمبر دو قسم جوابِ قسم جی آج پڑھا ہے آپ نے شرعہ مید میں اور ندیم تھے پیچھے بجارہ بے آگئے نا زیادن عالمون واللہ قسم سے پہلے جوابِ قسم جی تو پتہ نہیں کی کہہ رہے ہیں اوہ سے ہی کہہ رہے ہیں قسم سے پہلے جوابِ قسم کسی ساتھ ہے جی اب جوابِ اچھا یہی بات ہے جوابِ قسم پہلے نہیں آتا پہلے قسم آتی ہے جوابِ قسم بعد میں آتا ہے کیونکہ قسم صدارت چاہتی ہے قسم کہتی میں پہلے آؤں اب اگر اس کو کہو گے تو یہ تو شروع میں آئے ہی نام جا رہا اس کی تو صدارت گئی صدارت رکھنے کے لئے کہنا پڑے گا یہ جوابِ قسم نہیں ہے جوابِ قسم کی طرح لہذا ادھر تھا اِنَّا زَيْدَنْ عَالِ اسی طرح زیادن واللہ یہ ہے مبتدہ یہ ہے خبر یہ ہے قسم اب یہ مبتدہ خبر جوابِ قسم کی طرح ہے جی یہ جو میں نے پڑھایا ہے یہ آپ سے ترجمہ نہیں ہوگا پکی بات ہے کریں جی میں اب آئی سے کروں گا آپ پہلے کر لیں ترجمہ اور جوابِ قسم کو حضب کیا جاتا ہے اگر اگر جوابِ قسم اکتم ہو اگر مقتم ہو ہاں ایک ملتہ não بولیں ہاں جی آپہ پہلے غلط ہوگا ج撻 ہاں جی آپ کریں جی اللعالمی اور جوابِ قسم کو حضب کیا جاتا ہے اگر مقتم ہو جو اس پر Veronica یہ کیا ہے تو ہم نے پڑھا ہی چلا کیا ہے بہی زمیروں کے مرزے گر پر نہ کرے نہیں جی تقدم مقدم ہو اگر مقدم ہو وہ جملہ تو زیادہ قسم ممثل ہے جو تھوڑا بہت ہو ہے دوبارہ پر امیم کرتا ہوں جی جیسے کیا ویسے نکالوں گا اے جلی فارسی یا رحاش یعنی اس کے اوپر بین سٹور لکھا ہوگا کیا جواب قسم حضب کیا جاتا ہے اگر قسم پر مقدم ہو کیا وہ جو دلالت کرے جواب قسم پر اے نو اندر مرجے کڑ کے جو کیا وہ افتے بکھایا ہے جواب قسم حضب کیا جاتا ہے اگر مقدم ہو وہ اچھ ایک میٹے اگر مقدم ہو قسم پر اگر مقدم ہو وہ مقدم ہو جو دلالت کرے جواب قسم پر جیسے زیادن قائمون واللہ یا قسم درمیان میں آئے اگر آپ نے کوئی کڑکی دے وہ دے جو جواب قسم پر دلالت کرے جیسے زیادن واللہ یا قائمون جی آگے پڑھیں آگے آگے نزلتو جو میرے طرف دیکھیں جی صل اللہ علیہ وسلم میرا دیکھو گے آن مجاوزت کے لیے ہے یہ بتائے گا میرے ماں با سے کوئی چیز دور ہوئی ہے جی بتا دیا رمیت الساہمہ آنیل یہ آن بتا رہا ہے قوس کمان سے ساہم تیر دور ہوئی ہے آگے جی اللہ استیلا کے لیے ہے استیلا کا معنی ہوتا ہے بلندی یہ کہے گا میرے ماں باہد کے اوپر کوئی چیز بلند ہے زیادنالسطی حالانکہ ادھر ایک اور مثال ہے علیہ دی وہاں دین کو وزنی چیز کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے تو جیسے وزنی چیز کسی کے اوپر ہوتی ہے تو ایسے وزنی چیز کے ساتھ دین کو تشبیح دیکھا گی اس کے گویا کندوں پہ ہے ایک قیدہ ہے جی آن اور اللہ کے بارے میں کہ یہ اسم بھی ہوتے ہیں آن اور اللہ اسم بھی ہوتے ہیں لیکن کبھی نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ آگے ہی زہا آگیا یہ آن ہے اس کے شرم میں یہ آگیا ہے یہ اللہ ہے اب پکا قیدہ یہ دونے اسم ہیں اس کا معنی ہوگا جانب اس کا معنی ہوگا فوق آپ نے سننا ہی نہیں جلستو من ان یمینی اب یہاں آن بمعنہ جانب ہے نزلتو من علال فارسی اب یہاں لاکمانہ فوق ہے اور یہ پکی بات دونوں کے ہیں جی مین جا رہی ہوگا یہاں زیادہ والا ترجمہ ہے اور یہاں من سے ابتدائیہ ہے میں اترا گوڑے کے اوپر بھر بولو دوسری یہاں تو زیادہ ہو ہی نہیں سکتا میں اترا گوڑے کے اوپر میں بیٹھا اس کی دائیں جانب چلو جی نہیں جی آن کو اسم کہیں گے جانب کے معنی میں کہیں گے مراد اللفظ نہیں کہنا مراد اللفظ تو تب کہیں جب اسم نہ ہو یہ مضاف ہو رہا ہے یہ بھی مضاف ہو رہا ہے یہاں بھی مراد اللفظ نہیں کہنا مراد اللفظ اس وقت کہتے ہیں جب ہون نہ اور جب ہیں تو پھر مراد اللفظ نہیں کہیں گے آپ بول ہی نہیں جب ہیں ہی اسم پھر پناہ دو لفظ نہیں کہیں گے یار آپ بھولیں لیں پھر پناہ دو لفظ نہیں کہنا جی ترجمہ کریں تو انہیں پکڑی باندھے میں میں نے کہا پتہ نہیں کون امام صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے ہاں عسم ہوتے ہیں جب ان دونوں پر جیسے تو کہے نزل دو منال کسی اور سے پڑھوال ہے کی نہیں جی پڑھ لیں جی پڑھ لیں جی اتنا پہلے پڑھ لیں کاف تشبیہ کے لئے جی آگے جانے دے نا زید امر کی طرح ہے اور کاف زیدہ بھی ہوتا ہے جیسے لئی تھا اور میں نے بتایا ہے یہاں کاف کا اگر ترجمہ کریں گے تو مازاللہ شرک لازم آئے گا میں نے چھرہ میٹ میں بتایا ہوا ہے وہ ترجمہ شرک والا مادلہ ہے جی ترجمہ کریں جی اور کاف اور کاف آگے پڑھیں جی جی تحقیق کبھی کاف اسم ہوتا ہے جی یہ مثال ہے جی تو یہ آن کے بعد جو کاف ہے یہ کاف یہاں اسم ہے مثل کے معنی میں ہے ترجمہ کے وہ ہنستی ہیں ایسے دانتوں سے جو تیبتہ ملے ہوئے اولوں کی مثل بھارت کہتے ہیں اولے منہم ایسے ملے ہوئے ایسے اولے برد میں نے اولے منہم جو ایسے ملے ہوئے آنڈا اولے داندی میں دینے چٹے اولے نہیں جیسے ہوتے ہیں چٹے داند اور ایسے چٹے داند تو پچھے داند جیسے کان کے ہیں تو جو ہے جی چٹے دی چٹے دی چٹے دی ش lum یا یہ نہیں ہے وہ جو نجان بیدی داندに ہے وہ جنہاں تکیں جب بڑھی تطریف کریں دے شائر ہیں وہ داند ہے وہ نے اس پر اولا تشمید ہے تو وہ بیدی بابہ ہے وہ ہمیں داند سے بیدی داند ہے چلو جهاب جانت ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ازایف چیزیں ایک خوبصورتی جواب اور جو اکھامی نے جو داند جو جلو جی چلو جی ایسے تو نہیں شاعر نے طریف کی نبی پا کے دانتوں کی اور شاعر نے سرکار کے دانتوں کی بھی طریف کی سرکار کے دانت ایسے تھے نہیں سمجھے وہ کہتے ہیں سرکار کا وہ ایک دانت مبارک اہد میدان میں تھوڑا سا وہ اترا اوپر سے خون مبارک بھی نکلا تھا لیکن پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا حالانکہ اوپر سے کسی کے دانت کا کچھ چھلکا اتر جائے تو وہ مطلب اچھا نہیں لگتا اللہ تعالی نے نبی پا کے اس دانت میں اور حسن پیدا کیا سرکار کے دانتوں کی طریف ہے جناب سرکار کے ان کی طریف ہے نہیں سمجھے عبرو کی طریف سرکار کی پلکوں کی طریف سرکار کی زلفوں کی طریف سرکار نہیں سمجھے اچھا جی موز اور منزو پڑھنے لگے ہیں جی یا ریدیو کی طرح گئے ہیں اور میں نے آپ کو کل پرسو شرع مید میں پڑھایا تھا کہ موز منزو کا ماں بات دیکھیں گے ماضی ہے ماضی ہے تو پھر یہ آئیں گے ابتدار ایسے ہی ہے اچھا پہلے یہ کہتا ہے کہ موز منزو ہے زمانے کے لیے کس کے لیے ہیں اچھا زمانے کے لیے تو ہیں پھر دیکھیں گے ان کا ماں بات ماضی ہے تو یہ ابتدار کے لیے ہیں اگر دیکھا جائے کہ ان کا ماں بات حاضر ہے زمانہ حاضر تو پھر یہ زرفیت کے لیے ہیں دونوں صورتوں میں زمانے کے لیے ہیں آپ نے سنا ہی نہیں اگر آپ یہ کہ مارے تو زیادن موز یومینا مارے تو زیادن موز تو یوم موجود ہے کے نہیں حاضر ہے یہاں یہ زرفیت کے لیے فی کے معنی میں میں نے اس کو نہیں دیکھا اپنے دین میں اور جہاں یہ ماں بات دین کا ماضی ہو میں نے زیادن کو نہیں دیکھا ربیل اول موز ربیل اول ربیل اول یہاں یہ افتدا کے لیے میں نے اس کو نہیں دیکھا ربیل اول میں نہیں سے اب تو ربیل اول نہیں نا سمجھائی کی نہیں آئی یا ماضی میں ابتدا کے لیے جیسے تو شابان میں کہے مارے تو موز رجب یا ہاں زر میں زرفیت کے لیے مارے تو موز شاہ رنہ و منزو یومینا یعنی فی شاہ رنہ و فی یومینا جی آگے جی یہ تین ہیں یہ آج ہے سویرے میں نے شرعہ مید میں یہ تینوں پڑھانے ہیں تو شرعہ مید میں پورا ایک صفہ ہے بلکہ صفے سے بھی زہد ہے دہتونا میں اتنا گئے ہاشا خلا ادا استثناء کے لیے نکالنے کے لیے جان کم خلا زیدن و ادا زیدن و حاشا ام ترجمہ کریں اور خلا اور ادا اور حاشا استثناء کے لیے اس کی مسئل جان کم خلا زیدن و حاشا امرین و ادا زیدن ترجمہ میں ہے نہیں نہیں یہ بھی تھوڑا ہوگا کیا ہوگا پڑے اب نہیں یہ بھی نہیں ہوگا چلو جی اب آپ نے سوڑا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا بس جی ہاں ہاں جی جی یہ جتنا پڑا اس میں ترجمہ ہی ہے جی ہم دوسری فصل شروع کی ہے پہلی یہ بھی ختم ہوئی ہے اور وہ سویرے بھی پڑی تھی کچھ زور کے بعد کچھ اب پڑی اور وہ تھی عروف جارہ کے بارے اب جو شروع کی ہے یہ عروف مشبب الفیل کے بارے اگر میں ایسے بولتا رہا تو اگلی بھی پڑھاؤں گا تمجھ جو ہے یہ کس کے بارے بھی ہے تو وہ کتنے ہیں جی چھے یہ جملہ اسمیاں پہ حروف داخل ہوتے ہیں اسم کو نصف کمار آفتہ جیسے کہ تو نے پڑا ہوا ہے اور پیچھے پڑھ گئے ہیں ہم کہاں پیچھے نہیں تھا تو نا میں پڑھ گئے ہیں شرح میں تو ابھی شروع نہیں ہوئی نمیر میں پڑھ گئے ہیں نمیر میں پڑھ گئے ہیں ہاں ہاں دونوں میں پڑھ گئے ہیں جی سمجھ آگئی ہے جی ترجمہ کریں آگے پھر کہیں حروف مشبب اِنَّا اَنَّا یہ حروف اسم کو آگے پڑھیں 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 بس توجہ ہے جی کہدہ یہ ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ربا کے بارے پڑھا اس کو ماں کافہ لائے کھتا ہے اسی طرح اس کے بارے میں ہے کہ اس کو بھی کبھی ماں کافہ لائے کھتا ہے آپ سونی نہیں رہے پھر جب اس کو ماں کافہ آئے گا وہ یہ ماں کافہ ان سب کو جس کے آخر میں آئے گا عمل سے روک دے کافہ کا مانعی روکنے والا ہے آپ سونی نہیں رہے اگلی بات اور جب ماں کافہ لگ جائے گا میں کہتا ہوں ساتھ ایدن بھی ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اب ایدن جب لگے گا تو ماں نہ ہوگا اس وقت جب ماں کافہ لگے گا یہ حروف افعال پر بھی داخل ہوں گے افعال پر نہیں لگی مطلب اسما پر بھی آئیں گے افعال پر بھی اگر ایدن نہ لگائیں خالی ترجمہ کہہ رہے تو ترجمہ گا اس وقت یہ افعال پر آئے گا ایسے لگ رہا جملہ اسمیوں پر نہیں آئیں گے آپ نے سنا ہی نہیں اور تاکید کبھی ماں کافہ ان حروف کو لائک ہوتا ہے پھر وہ ان کو جی روکتا ہے اور اس وقت یہ افعال پر بھی تو کہے چلیں ابھی کسی اور سے پڑھ با رہتے ہیں کہ نہیں پڑھیں جی پڑھیں 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 اب اس بہارت میں آپ سے غلطیاں ہو گئی کافی توجہ ہے پہلی بات تو یہ ہے آپ نے سننے ہی نہیں یہ اضافت ہو رہی ہے جیسے صفت مشبہ میں نہیں اضافت اللفظیہ اضافت اللفظیہ میں مضافی علی اللہ مہا جاتا ہے تو یہ پتہ ہے بارہ مجرنے تو وڑھیں ایسے بارہ مجرنے نے تو وڑھیں بارہ مجرنے تو کیا اس میں لیکن مارفہ نہیں کہیں گے ہم کہیں گے علی اللہ بعد میں آیا ہم کہیں گے علی اللہ مارفہ مضافی ہو جیسے مارفہ نہیں ہوتا جی نہیں جی مارفہ بہت پاگل ہے جس نے یہ دی ہے اچھا جی مارفہ مضافی نہیں ہوتا توجہ ہے جی وہ ٹیم تھوڑا پائی مارفہ مضافی نہیں ہوتا علی اللہ بعد میں آیا جی اچھا میرا لیکھو گے جی میرا تو قیدہ ہے جناب آپ تھکے ہوئے ہیں لگتا ہے آپ دیکھیں وہ دیکھو کیا کر رہے ہو مجھے دیکھیں نہیں کال نہیں بھی پڑھیں گے میرا لیکھو انہ جو تھا انہ انہ یعنی وہ جس کے حمزہ کو کسرہ دیا گیا جس کے حمزہ کو کسرہ دیا گیا جس کے کدہ مانو زمیر حمزہ دنال جس کے حمزہ کو اصل میں تھا مقصورہ حمزہ تو ہو جس کے حمزہ کو کسرہ دیا گیا یہ جملے کے معنی کو بدلتا نہیں ہے انہ جملے کے معنی کو بدلتا نہیں ہے بلت وقت کی دعا اسے پکا جملے جملے کو پکا کرتا ہے اچھا انہ جو ہوتا ہے نا انہ یعنی جس کے حمزہ کو فتح وہ اپنے ماں بعد اپنے ماں یعنی اسم اور خبر کے ساتھ مفرد کیوں کبھتا ہے وہ اپنے ماں بعد جی ترجمان ایسا ہے تو انہ ایسا انہ جس کے حمزہ وہ جملے کے معنی کو بلکہ اسے اور ایسا انہ حمزہ کو اپنے ماں بعد کے ساتھ اپنے یعنی اسم اور خبر کے ساتھ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے جی پڑے 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 بس آگے بھی پڑے تھاگے ہیں جلدی کہ رہے ہیں آپ پڑے بس آپ مجھے دیکھیں کہ تو پھیرہ نا مزے دار سبق ہے ابھی جو آپ بس آگے بس آگے ہیں لیکن آپ لوگ سست پڑے ہوئے ہیں جو پیچھے پڑے ہیں ابھی جو دو لینے پیچھے پڑے ہی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے جملے والی جگہ انہ مفرد والی جگہ انہ آتا ہے اچھا اور انداز میں خلاصہ ہے کہ جملہ انہ کی جگہ ہے مفرد انہ کی جگہ ہے کیونکہ جملہ انہیں جملہ ہی رہنا ہے انہ نے آگے انہوں بدلنا نہیں فتہ لگا انہ کی جگہ جملہ ہے اور انہ کی جگہ مفرد ہے تو جملے والی جگہوں میں انہ مفرد والی جگہوں میں منو بیکنے ہونا وہ کیڑی کیڑی جملے والی جگہ دو تینوں نے گنوایا یعنی نمبر ایک کلام کے شروع میں انہ بڑھنا ہے کیونکہ ادھر جگہ جملے کی ہے کیونکہ مقولہ جملہ ہوتا ہے اکثر جی موزول کے بعد انہ کیونکہ صلح جملہ ہوتا ہے جی آخری جو ادھر لکھی ہوئی ہیں چار لکھی ہوئی آخری یہ آپ نے پڑھنا کچھ نہیں ابھی یہ لکھا ہوا ہے آگے یہ لکھ دیا لام آگیا لام تقید جہاں آگے خبر پہ لام تقید آئے وہاں بھی انہ کیونکہ لام تقید بھی جملے کے لیے آتا ہے اور انہ بھی جملے کے لیے آتا ہے اور لام تقید انہ اکٹھے ہوئی نہیں سکتے تو سنے ہی نہیں کیونکہ انہ مفرد کے لیے لام تقید جملے کے لیے انہ اور لام تقید ہی کٹھے ہو سکتے کٹھے ہوتا ہے مراد ہے ایک جملے میں اب جہاں آگے لام تقید آئے وہاں کیا پڑھیں گے انہ کیونکہ یہ بھی جملے کی جگہ ہے اور کس نے بتایا جملے کی جگہ لام نے وہ سمجھ بھی آئی ہے چلو جی اب انہ نہیں کہیں گے قصر حمزہ کو قصر انہ نہیں جب وہ قلام کے شروع میں ہو اس کی مثال اور قصرہ واجب ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرماؤں اور قصرہ واجب ہے اس کی مثال اور قصرہ واجب ہے جب اس کی خبر میں لام ہو اس کی مثال جی آگے پڑھے 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 بس پہیں مجھے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا مفرد کی جگہ گے نا اب حمزہ تو فائل نہیں واقع ہے نا جہاں وہ جو انہ ہے یا انہ جو ہے وہ فائل واقع ہو اور فتح واجب ہے اس کی مثال وہ تو انہ ہی ہے نا اور فتح واجب ہے جہاں وہ انہ جلدی کرے ہیں اور فتح اور فتح واجب ہے جہاں وہ مجرور واقع ہو جی سمجھ آ رہی ہے آگے پڑے جی بس مجھے دیکھیں یہ دو جگہ آ رہے ہیں پہلا ہے جی لو کے بعد فتح واجب ہے آپ سونے ہی لے رہے ہیں لو انہ کا اندہ نا لا اکرم تکا یہ لو کے بعد انہ واجب یعنی فتح انہ نے پڑھنا انہ اور قرآن میں اس کی بہت مثالیں ہیں آٹھ ماس پارا کہاں سے شروع ہوتا ہے بس ایک مشہور آیت ہے جہاں ہم پڑھتے ہیں نبی پا کے سرکار کی بارگاہ میں جانے والی بہت قرآن میں یہ بہت زیادہ ہے کہ لو کے بعد کیا پڑھتے ہیں اب سونے ہی لے رہے ہیں اب میں اس کے بتانے لگا کیوں پڑھتے ہیں خان لو کیا ہے حرف شرط حرف شرط کل کتنے تین ایک ہے ان ایک ہے لاؤ ایک ہے اممہ اممہ چھوڑو ذرا پیچھے کتنے دو ان اور لاؤ پکی بات ہے جہاں یہ آئیں گے آگے فیل ہوگا اگر فیل نہیں تو فیل مقدر ہوگا یہ ان اور لوگ کس پر داخل ہوتے ہیں اگر نظر آ رہا تو ٹھیک ہے نہیں آ رہا تو پھر اب یہاں نظر آ رہا تو یہاں مقدر ہے جب فیل مقدر ہے تو آگے کیا آئے گا فائل تو جہاں فائل ہو وہاں نہ بڑھتے ہیں سمجھ ہی نہیں لگی میں نے بتا دیا جی ماشا اللہ اب لیٹ لیٹ کہا تو رہا جلدی کہنا تھا نا تو جو ہے خان ہے نا خان ٹیم تھوڑا ہے آگے جا رہا ہو جی وہ یہ تھے یوں کہ تا کہے ہو ندیم میں نے تو نہیں کہا پڑھا میں نے تو کہا سویرے پڑھیں گے آپ لوگ جان رہی کہتے ہیں تو پڑھیں گے تو صحیح نا چکر مجھے بھی آ رہے ہیں تو جو ہے جی آگے پڑھ رہا ہو جی لولا کیا ہے اب یہاں بھی انہا پڑھنا ہے جی اب یہ سنیں یہ کیوں انہا پڑھنا ہے لولا دو طرح کا ہے ایک ہوتا ہے لولا امتنائیہ ایک ہوتا ہے تحدیدیہ تحدیدیہ فیل پہ داخل ہوتا ہے امتنائیہ مبتدہ پہ داخل ہوتا ہے مبتدہ پہ مبتدہ پہ خبر اس کی اکثر معذوب ہوتی ہے اگر لولا تحدیدیہ ہے تو فیل مقدر یہ اس کا فائل فائل کی جگہ انہا اگر یہ لولا امتنائیہ ہے تو وہاں اس کے بعد کیا ہے مبتدہ تو مبتدہ کی جگہ کیا ہے انہا خبر خبر موضوع خبر چلو جی اوپر 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 ٹریم تھوڑا ہے لولا کا اور فتح واجب ہے لولا کے بعد اس کی مثال جی میں نے آپ کو پڑھا دی یا لولا کے بعد فتح کیوں دو وجہ پڑھائی اور لولا کے بعد فتح کیوں ایک وجہ پڑھائی یہ تھے یوں کہتے گئے ہو جی آگے پڑھے مٹھاؤے انہا پڑھیں پڑھیں بس اوپہید دیکھو یہ بڑا سبق پیارا ہے اب کیدہ نمہ آگیا جی آپ سونے نہیں رہے یہ ہے جی انہا یہ ہے زیدن یہ ہے قائمون توجہ جی یہ ہے آگے عمر قائدہ یہ ہے انہا کا جو اسم ہے یہ والا اس کے اوپر عطف کرنا رفع کے ساتھ جہد ہے سمجھائی رفع کے ساتھ بھی پھر نصب کے ساتھ بھی یہ عطف کرنا جہد ہے یعنی نصب نہ کرو تاں جہد رفع نہ کرو تاں جہد آپ بولیں سمجھا گئی ہے رفع کے ساتھ کریں تب بھی جہد توجہ ہے تو بڑی اچھا جب آپ نصب کے ساتھ کرو گے تو اس کا عطف ہے اس لفظ پر اور جب رفع پڑو گے تو عطف ہو گا اس کے محال کیونکہ محال لڑ یہ مرفوع ہے لیکن اگلی بات سننا میں کیا کہنے لگا ہوں تو جو ہے تو نہیں کہ نہیں اگر آپ اس کا عطف کریں گے اس پہ تو ترکیب کیسے کریں گے ترکیب کرتے ہوئے اس کی جو خبر وہ معذوبی ہے یعنی ایک اور آگے قائمون ہے آگے ایک اور ہم مقدر ایک اور ہے اس کا عطف ہو گئے اس پہ تو اس کا عطف ہو گئے اس پہ سنے ہی نہیں اب یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کا عطف ہو گئے اس پہ تو یہ مل ملا کے اسم ہو گئے اور یہ خبر ہو گئے اس اندر زمیر تو وہ ہوا ہے ہونہ زمیر ہوا دوہ مالتے جان نہیں سکتی یہ سواستے عطف وہ دیتے عطف اے دیتے انہوں سمجھ آئی کی نہیں آئی کی نہیں لگی وہ سمجھ بھی آئی یہ انوار اللہ ماثر ہے سمجھ آئی کی نہیں آئی وہ بول خان آئی سمجھ ایسا نہیں کرنا کہ اس کا تب اس پہ کر لو اور متوفلا متومل کے اس کا اسم اور یہ اس کی خبر بھئی قائمون کے اندر زمیر تو ہوا ہے پیچھے اسم تو دو بن گئے اب جو پھر اس کو قائمان ہونا چاہیے تھا سمجھ آئی کی نہیں ہے اس لئے میں نے کہا یہاں اور قائمون بھی نکالیں گے قائم کا قائم پہ امرکہ اسم یہ ہے ہدایت نا اور اس میں یہاں پہ تھوڑا سب بیان ہے کافیہ کے اندر یہاں لمپا ہے لیکن میں کافیہ پڑا آئی نہیں رہا ہم ہی داتوں نہ پڑا رہے ہیں اس کے لئے پھر شرط بھی ہے پھر آگے کوئی باتیں بھی ہیں سمجھ آئی ہے جی چلو جی جی محال کے اعتبار سے رفع کے ساتھ اور لفظ کے اعتبار سے نصف کے ساتھ آپ سننے ہی نہیں نا آپ نے آپ سپیٹ لگا رہے ہیں سپیٹ نہیں لگاتے عطف جاہدہ انہ مقصورہ کے اسم پہ رفع کے ساتھ اور جی محال کے اعتبار سے اور لفظ کے اعتبار سے تو ہی سننے نہیں رہے تھے انہوں نے لفظ نشر مرتب کیا کہتے ہیں کہ جو پہلے بات ہے یہ رفع کے ساتھ عطف جاہدہ ہے اوہ دی دلیل پہلے محال کے اعتبار سے نصف کے ساتھ اوہ دی دلیل بات سے لفظ کے اعتبار سے اس کی مثال آگے پڑھیں پڑھیں بس اتنا ہی پڑھا جی توجہ جی پہلے تو قیدہ ہے وہ قیدہ وہ ہے جو پہلے پیچھے پڑھیں آپ سنیں گے تو پھر ہے نا قیدہ یہ ہے کہ اس کی آگے خبر پہ لام کا داخل ہونا جی اور یہ تو ہم پہلے بھی پڑھیں کہ جہاں آگے لام آجے وہاں لیکن یہ تو نہیں پڑھا تھا کہ واجب ہے کہ جی لیکن یہ پتا چلا لگا جی ہم سنیں نہیں دیں انہ کے آگے لام کا آنا آگے کے نمہ کہتا شروع ہو رہا ہے اے جو رہتے آنا ہے انہ ہے انہ کیا ہے اس کو ان پڑھنا بھی جی ہے تخفیف کر کے ہے انہ لیکن تخفیف کر کے کیا بڑھیں گے اب ذرا سننا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے قیدہ پڑھا گے اس کی خبر پہ لام کا داخل ہونا جی ہے اب جب انہ کو ان پڑھا آگے لام کانا واجب سنیں نہیں دو وہی لام جس کے بارے تھوڑی دیر پہلے یہ پڑھا تھا کہ اس کا آنا جید ہے اب یہ ہو گیا کہ آنا واجب کب جب انہ کے اندر کیا کرنی ہے تخفیف انہ کو کیا پڑھنا ہے انہ آگے لام لازم ہے لازم اب میری بات سننا میں کیا کہنے لگا ہوں جہاں بھی قرآن میں ان آئے اور آگے جملے میں کہیں لام آ جائے لام آ جائے یہ نہیں بھی فورا بات فورا نہیں جملے میں کہیں لام آ جائے پکی بات ہے وہ ان ان نہیں انہ سے ان ہے وہ ان مخفوہ ہے اور قرآن میں اس کی مثالیں بہت ہیں ایک مثال دینے لگا ہوں قرآن پاک میں ہے انہادان لساحیران تو سنے نہیں انہادان لساحیران او خان انہادان لساحیران یہ لام آیا کہ نہیں آیا یہ لام آگے آنا دلیل اس بات کی کوئی نہیں سمجھ آئی پکا کہتا ہے اوہ پکا کہتا ہے یاد ہو گیا اوہ بولو تو صحیح میرا دیکھنا ہے کیا پڑھنے لگا ہوں قرآن پاک جی سنبھڑ رہا ہے عمل لگ ہو گیا جی تمجھو ہے توڑی کیا گیا عمل ابھی وہ پڑھنے میں گئے ابھی میں وہاں پہنچا نہیں تھا اب مجھے دیکھنا ڈسکے والی مجھے دیکھو مجھے دیکھو لا بھئی یہ دورہ نہ ہو رہا ہے رات بارہ بجھنے والے تمجھو ہے توڑی کئی بندے ہیں دورہ کیوں میں کرتا ہے داتنا پوری کیوں میں پڑھا اہمیں چلتی ہوگی میں کہا نہیں اہمیں نہیں چلتی دورہ ہوتا ہے تمجھو ہے جی بول جی جی پورے سال میں پوری نہیں ہوتی بارہ دن میں پوری ہوئی ہے کیا کہتا ہے اللہ برتوچہ ہے جی اب بیدر سوری در یہ کہتا ہے ایترہ یاد رکھ لیں جہاں ان کے آگے لام آجے پکا کہتا ہے وہ انہی یہ ہے آجہ مثال دی ہے تبجھو ہے اب نہیں پڑھے گئے میں پڑھوں گا جی 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 اوپر لکھیں ویسے نہیں پڑھنا جیسے اوپر لکھیں ویسے پڑھنا نہیں ہے اور جیسے قرآن میں ہے ویسے نہیں پڑھنا جیسے آپ پڑھتے ہیں میں چلو صورت تاریخ میں پڑھتا ہوں میں پڑھنے لگا ہوں میں نے لمع پڑھا ہے اور آپ کی رات کرتے ہیں لما پڑھتے ہیں لیکن جب لمحہ پڑھیں گے ساٹھی مثال نہیں بڑھیں گا ہماری مثال ہے ہم نے ان کو مخففہ بنانے ہے اور مخففہ بنانے کے لئے آگے لام ضروری ہے اس لئے میں یوں پڑھو ان کل نفس لمحہ پڑھ رہا ہوں اگر آپ نے لمحہ پڑھ دیا نا تو لمحہ کے بارے میں ایک قیدہ ہے جہاں پیچھے ان آئے آگے لمحہ پکا کہتا ہے وہ لمح اللہ کے معنی میں ہوتا ہے اللہ کے معنی میں ہوتا ہے اللہ کے معنی میں ہوتا ہے تیر دن نید آنڈی نا ویسے تین شوق ہیں پورا تیر شوق پورا ہو گیا جہاں ان کی آگے لمحہ ہے لمحہ جہاں ان کی آگے وہ لمحہ اللہ کے معنی میں ہے کہتا ہے اور وہ ان نافیہ ہوگا لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم تو ان مخففہ پڑھ رہے ہیں اور ان مخففہ کے لیے لام آگے ضروری ہے لمحہ نہیں لام اور لام تو یوں ہوگا جب میں یوں پڑھوں گا ان کلو نفس اور یہ بھی قرآن پاک میں آپ تو یہ پڑھتے ہیں لیکن اس کو لام تقید بنا کیا پڑھنا ہے چھوڑو جی میں نے آپ کو پڑھا دیا اگر لمحہ پڑھیں گے تو ان نافیہ ہو جائے گا یہ پیچان ہے ان اور لمحہ وہ ان نافیہ ہوتا ہے کہتا پکا ہی آرہی جی کراہ آپ ابھی چھوٹے رات کو ابھی ہم سو جائیں گے آپ جلالہین دیکھ لینا وہاں لکھا ہوا ہے قرآن یہ بھی ہے ان کلو نفس لما وہ جو سبہ اشرہ ہے وہ سبہ اشرہ ناف سے نکلی کہاں سے نکلی ہے پتہ نہیں ہے وہ سبہ اشرہ میں ناف ہوتی ہے اب جو کاری سبہ اشرہ والا ہے انہوں کے سناولاق تلاوت والسماعی والتاری پکی گالاہ بھی قرآن ضرور پڑھے گا ان کلو نفس لما وہ پڑھے گا اگر اس کو سبہ اشرہ آتی ہوگی تو وہ انہوں نے سمجھ نہیں لگی چلو جی اور تو جان کے بشک انہ مقصرہ کی خبر پڑھا ہے لام اصلا میرے لگا ایک جو رکھ پڑھے ہیں حالانکہ پیچھے بھی پڑھے ہیں لیکن یہ تھے جو پڑھے ہیں اصل مقصد یہ نہیں تھا اغلا تھا یہ اس کے لیے تمہید تھا یہ اغلے کے لیے تمہید ہے دوبارہ ترجمہ تو جان تاکی کبھی انہ کے اندر تخفیر کی جاتی ہے پھر اس انہ کو لام جیسے اللہ تعالیٰ فرمان وَإِن وَإِن قُلًا لَمَا لَا يُوَفِّيَنَّا اور بھئی لما نہیں پڑھنا کیونکہ میں نے تجھے لما کے بارے قیدہ بتا دیا جہاں ان کہا کہ لما پکی گالا وہ ان نافیہ ہے وہ اللہ کے معنی میں لما تو ہے ان کہہ نافیہ اسی تو وہ انہیں پڑھنا ہے وہ سمجھ نہیں آئی کہ نہیں آئی بٹا دے آگے پڑھو جی بس توجہ ابھی میرے دیکھے نا مجھے دیکھے جب آپ نے انہ کو پڑھا ان نید اترے انہ نہیں آن رہی دی توجہ ہے جب پڑھے گیا ہو سکتا رات ایک بجھا دیا مہارا مدر صاحب ہے کوئی نہیں توجہ ہے توجہ ہے جی مجھے دیکھے نہیں میں سکون سے پڑھا رہا ہوں کوئی گسے سے نہیں پڑھا رہا دوپیر کو گسے سے پڑھایا تھا ابھی تو گسہ رہی ہیں توجہ ہے جی جان بھائی ڈرگے تو نہ جب آپ پڑھیں گے انہ کو ان اب کہہ دا ہے ہینہ ایدن اس وقت ہو جب تخفیف ہو گئی اس کو لاغو کرنا جہل ہے پتہ چلا عمل دینا بھی جہل لاغو کرنا بھی جہل ہے اب آیا وہ سورت تار ان کلن لمان وہاں لاغو ہوا ہے اب سنہ میں کیا کہہ رہا ہوں اب سورت تاریخ میں تین کی رہا تھے ایک وہ جو تم پڑھتے ہو ان کلن نفسن لما علیہ حافظ اس سورت میں یہ نافیہ ہے ان ہے نافیہ ہے جی ایک اور کی رات عمل دینے والی ان کلن ان کلا نفسن کیا بنا لما علیہ حافظ اس سورت میں ان مخفوہ ہے لیکن عمل دیا ہے جی ایک اور کی رات ان کل نفسن لما علیہ اب بھی ان مخفوہ ہے لیکن عمل باطل ہے وہاں سنے ہی کوئی نہیں تھے وہ سمجھ بھی آئی کہ نہیں ہے آپ نے سنے ہی نہیں ہے چلو تین میں نے پڑھ دیئے ہو سکتا زیادہ بھی ہو تین میں نے پڑھ دیئے جو پہلے آیا اس کو دیکھیں اب سباب مل گئی نا کیلے ہی مل رہا وہ جیڑا پہیل نہ آیا انہوں دیکھا کہ پہی تفیر نافیہ ہو گیا چلو جی تو پھر نہ پڑھیں گا مخفوہ پڑھنے کے لئے لما پڑھنا پڑھنا پڑھے گا لما نہیں پڑھے گا تو پاگل ہیں تیروں میں پڑھان دے نیا پہ لما نہیں پڑھنا اور پڑھان تو رہا ہوں کہ لما نہیں پڑھنا کیونکہ ہم جو پڑھ رہے وہ تو تب بڑھے گا جب لما پڑھے گا وگرنا ہماری مثال نہیں بنے گا چلو جی اور اس وقت انہ نہ کہہ انہ نہ کہہ یہ تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے تھا نہ لکھتے نا چھاپے والے نہ لگاتے کیونکہ جو مارا مقصد ہے یہ تو تب پورا ہونا جب لما پڑھے آگے وہ یہ تھی یوں کے لئے کہے ہو آگے پڑھے جی تو جو ہے اب مجھے دیکھیں گا تو پھر سمجھائے گی میں پھر کہہ رہا ہوں ایک پہچان یاد کر لیں بس ان کے آگے جب لام آجے پکی بات ہے وہ مخبہ ہے اب یہ کہتہ بتاتے ہیں کہ جب انہ کو ان پڑھیں گے تو اس کا داخل ہونا ایسے افعال پر جو افعال مبتدہ خبر پر داخل ہونے والے تو انہیں سنے ہی نہیں یہ کچھ افعال ایسے ہیں جو کس پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ خبر پر آپ نے پھر بھی نہیں سنا افعال ناقصہ ہیں افعال قلوب ہیں افعال مقاربہ ہیں یہ کس پر داخل ہوتے ہیں اندہ وہ افعال جو مبتدہ خبر پر داخل ہوتے ہیں میں نے تین تو میں نے گنوا دیئے ناقصہ مقاربہ قلوب اندہ ان پر بھی اس ان مخفقہ آنا جیز ہے لیکن لا مگے ضرور آئے گا لا مگے ضرور آئے گا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَا مِنَ الْغَا وَإِنَّ ذُنُّكَ لَمِنَ الْقَادِبِينَ جی چلیں جی اور جائز ہے انہ کا انہ نہ پڑے انہ انہ مخفقہ کا داخل کرنا نہیں ہونا انہ مخفقہ کا داخل ہونا ایسی ہے فعال پر جو جی کر دیتا ہونا بھی صرف سکونکار بھئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اب بولو دیسا کس کی ترقیب یہ جو ابھی آئیت پڑی ہے اگر تو آپ نے عمل دینا ہے پتہ میں نے کیا کہا تو پھر اس کا اسم یہاں پہ مقدر ہے آپ نے سننا ہی نہیں جی سمجھ آئی ہے اچھا قیدہ یہ بھی ہے جیسے زمیر شان مقدر انہ مخفقہ ہوتی ہے ہوتی ہے نا لیکن اگر دن میں نے دہتونا میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ انہ مسکلہ کا حسم بھی زمیر شان مقدر ہوئی تھی وہ تنازو فعل آن میں تو ہاں سنیں گئے ادھر میں نے کہا تھا کہ یہاں انہ کا حسم مقدر ہے حالانکہ انہ پڑا ہے پڑا آنے نہیں انہ ہے پھر بھی حسم مقدر ہے تو جب آن انہ کو پڑھیں گے ابھی پڑھیں گے سبق یار پھر تو ہمیشہ مقدر ہوگا لیکن انہ کو این پڑھے تو اس کا بھی حسم کبھی مقدر ہو جاتا ہے زمیر شان یہ زمیر شان مقدر اگر جملہ اس کی خبر ہو جائے گا اور اگر لاو کریں گے تو لاو سمجھ آگی جی جی آگے پڑھیں جی پڑھیں 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 سارا پڑھیں آگے پڑھیں بس اتنا جی توجہ ہے تو نہیں یہ اور کیا پڑھا ان لیکن اس کی پہچانت تھی اور بولو دے صحیح آپ مجھے سنو انہ مفتوحہ کے اندر بھی تخفہ ہو تخفیب کی جاتی ہے ہو گئے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انہ کو ان پڑھو گے عمل دینا بھی جائے دونوں تھا نا لیکن جب انہ کو ان پڑھا عمل دینا واجب آپ نے سنو نہیں یہ فرق ہے نا یہاں انہ کو ان پڑھا تو عمل دینا بھی جائے اللہ انہ کو ان پڑھا لیکن دینا کس میں ہے زمیر شاہ مقدر میں مقدر بھی نال کہنے یعنی ان جو مخففہ ہے عوضہ عسم کبھی لفظوں میں آ سکتا ہی نہیں ہاں خبر اس کی ہمیشہ ہوگی لیکن خبر جملہ ہوگی سنے ہی نہیں اچھے کور انداز جب آپ انہ کو ان پڑھیں گے اسم وی خاص خبر وی خاص اسم زمیر شاہ مقدر اور خبر جملہ مفرد نہیں ہو سکتی ہاں جملہ اسمیہ بھی ہو اسمیہ ہو یا توجہ کریں میں کی کیا لگا ہوں یہ میں کہہ دا کہہ دا سے آئی جیڑا ان جملہ اسمیہ پہ آجے پکا کہہ دا وہ مخففہ ہے یا بندے دوسری کی یا جے جو ان کس پہ آجے پکا کہہ دا ہے اس کی تین مثالیں میرے پاس ایک ازان سے ایک قرآن سے ایک کافیے سے سمجھنے آئی ہے سمجھنے آئی ہے لا الہ الا اللہ جملہ اسمیہ ہے شروع پہ جا ان آیا ہے یہ مخففہ ہے واخر دعواہم ایک ان جملہ اسمیہ دے آیا ہے پکی گالہ مخففہ ہے تیک کافیے جا وہ حکمہ ان لا قصر تاولہ تر ایک جملہ اسمیہ دے آیا ہے پکی گالہ یہی ہے وہ تسی کتے پھرے رہے ہیں سمجھنے آئی تین مثالیں ہمارے پاس اس ان کی جیڑا مخففہ ہے آیا جملہ اسمیہ پہ ہے یہ ہم نے پہچان کروائی ہم نے پہچان کروائی اب آپ پہچان کروانے لگے ہیں آپ کو کہ ان جب فیل پہ آئے تو کیسے پتا چلے گا جب ان کس پہ آئے کیسے پتا چلے گا کہ یہ ان مخففہ ہے یا ان مصدریہ ہے یا ان تفسیریہ ہے کیسے پتا چلے گا توجہ ہے پہلی بات تو یہ ہے جب ان آجائے فیل غیر متصرف پر سنے ہی نہیں کیا تھا فیل غیر متصرف پر جب ان آجائے کیا تھے فیل پہ تو پکی بات ہے وہ آن مخففہ ہوگا وہ آن مخففہ ہوگا آن مخففہ ہوگا قرآن پاک میں ہے وآن لیسا لیل انسان اللہ ما ساہا وہ سنے ہی نہیں تو لیسا یہ فیل غیر متصرف ہے وہ ہے کہ نہیں ہے یہ بول دی رہی کہ نہیں متصرف ہے غیر متصرف ہے پہلی بات تو یہ ہے ہوئے بھی کہتے ہیں اگر ان کے بعد متصرف آجائے پھر دیکھیں کہ ان اور فیل متصرف کے درمیان ان اور سین سوفا قد حرفیں نفی کنے ہوگئے نہیں اور پانچ ماہ ہے لو لو پانچ بس سین سوفا قد حرفیں نفی اگر ان اور فیل متصرف کے درمیان پانچوں میں سے کسی ایک کے ساتھ فاصلہ آ جائے پکا کہتا وہ بھی آن مخففہ ہے سمجھ آگئے یہ کہ نہیں آئی جی میں نے آپ کو پڑھا دی جملہ اسمیاں پہ آنے والا آن مخففہ ہے فیل غیر متصرف پہ آنے والا فیل متصرف پہ آنے والا مخفہ ہے شرط یہ ہے کہ اس کے اور اس کے درمیان پانچ میں سے کسی ایک ساتھ فاصلہ ہو چلو اور اوپر مطن میں ایک تو لکھا جملہ اسمیاں اور ایک لکھا وہ متصرف اور درمیان میں فاصلہ واجب لیکن پانچ نہیں لکھے چار لکھے پانچ ماہ ہم نے آپ کو بیان جائے گیا چلو کبھی تخفیم کی جاتی ہے پھر اس وقت اس کو عمل دینا واجب ہے زمیر شان پھر وہ داخل ہوتا ہے جملے پر کیا جملے پر داخل ہوتا ہے جملے پر داخل ہوتا ہے اسمیاں ہو اس کی مثال بالا گانی ان زیادر قائم اہاں قرآن جو مثال دیتی ہے یا فیلیا ہو اس کی مثال بالا گانی ان قاد کامد موسیقی غلط آپ نے اس نے غلط لکھا ہے جب آپ نے یہ میں نے کہا ہے آپ نے غلط لکھا ہے تو جو ہے تو جو ہے آراب ہیں پاکل ہوتے ہیں نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا ان کو کہہ رہا تو جو ہے جی اب یہ کہتا جی واجب ہے سین کا داخل ہونا آل الفیل اور کس بے لیکن کیڑا فیل جیڑا متصرف ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرمان آل ایمان سا ہے کون ہو جی آگے ترقیب ہے زمیر مستطیر انہ کا اسم ہے اور جملہ انہ کی خبر ہے آگے پڑھو جی اب تھاگے پڑھے پڑھے کافی تشبیح ہے و انہ مقصورت ہے و انہ افوتیہ لتاقدم کافی علیہ ازیرو انہ زیدن کل اصالے جی تمجھو ہے جی ایمان پیارا سبو پڑھا ہے پاکلو جی ایمان سادہ تو اس میرے پڑھ دو تو مزا نہ ہوندہ جیڑا ہون مزا ہے جی 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 کہتا ہے جی کہتا کیا تیسرا شروع ہوگا ہے کاننا کاننا ہے جی تشبیح کے لیے کاننا زیدن اللہ سادہ کاننا کے بارے میں کہتا ہے کہ لفظ ایک کاننا یہ مرکب ہے کاف تشبیح اور انہ سے اچھا جب انہ ہے تو کاف ہے تو پھر کاننا ہونا چاہیے کاننا کیوں انہ ہے کہتا انہ پڑھا گیا ہے کہ جب مجرور ہو تو انہ ہوتا ہے تو شروع میں کاف آگیا تو انہ ہی بڑھنا ہون کی کرتا ہے انہوں نے سنے ہی نہیں اصل ویچ ہے انہ زیدن کال اصد اصل میں کیا ہے انہ زیدن کال اصد اوہ جیڑا کاف ہے اوہ انہ سے شروع چاہیا تو انہ انہ ہو گیا بڑھ گیا کاننا لا گئی جی آگے جا رہا ہوں جی اس کو بھی کبھی مخفف کیا جاتا ہے لیکن پھر یہ لاغب ہو جاتا ہے یہ عمل نہیں کرتا ہے چلو جی اور کاننا تشبیح کہنے ہیں اس کی مثال کاننا زیدن اللہ سادہ کے حصے میں ہے اور کاننا مرکب ہے اور بے شک انہ کو فتح دیا گیا کاننا کے حصے میں ہے اس پر مقدم ہو لیکن کی وجہ سے اس کی تقدیری بارت ہے انہ زیدن کال اصد تاکی کبھی کاننا کو بھی تخویب کی جاتا ہے اس میں اس کو مخفف بنا جاتا ہے پھر یہ لاغب ہو جاتا ہے یہ اس کو لاغب کیا جاتا ہے اس کی مثال کاننا زیدن جی پڑے آگے پڑے 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 جی ایک پڑھنے لگے جی لاغب کینا چوتھا ہے جی یہ استدراک کے لیے ہے کس کے لیے ہے استدراک کے لیے ہے یہ میں دورہ ناوی تمہیں بیکیا کوئی تو یہ بیک ہو گا بھی نہیں پتر ہو تمجھو ہے تو بڑی رات بارہ بجڑے دورہ ناو ہو رہا پاکستان بیچے شیخ بورے بارہ بجڑے شیخ بورے بارہ بجڑے پاکستان بھی بارہ بجڑے کوئی نہیں سمجھ لگی لاکنہ کس کے لیے ہے استدراک کے لیے ہے بول خان لاکنہ کس کے لیے ہے جی لاکنہ اور استدراک کا مانا ہم نے پڑا ہوا ہے کلام سابق سے پیدا ہونے والے واہم کو دور کرنا ہے جی آگے جا رہا ہوں لاکنہ ایسے دو کلاموں کے درمیان میں آتا ہے جو دو کلام مانا میں متقاہ مانا میں ایک دوسرے کے لفظوں میں اولا ضروری نہیں ہے جیسے ما جان القوم میرے پاس قوم نہیں آئی لاکنہ عمران جا لیکن ہمار آیا ہے اگرچہ یہاں لفظ بھی اللہ وہ مصبت ہے ایک منفی ہے لیکن معنی تو جدا ہے نا جی غابہ زیاد ہوا زیاد غیب ہوا کیا کہا ہے لیکنہ بکرہ لیکن بکرہ حذر ہے اب دو مصبت نہیں لگے مانا بکرہ ہے وہ دا مانا ہے کہ بکر غیب یہ دا مانا ہے تو اگلا حذر لگ گئی ہے کہ نہیں لگی وہ مصبت منفی ہونا نہیں ہو ضروری مانا میں مختلف ہونا ضروری لیکن یہ بھی یاد رکھ رہا ہے اس تدرہ کلامیں سابق سے پیدا ہونے والے وام کو دور غیب ہو گیا زیاد لیکن بکرہ حذر ہے زیاد اور بکر دونوں یار تھے کہا زیاد غیب ہو گیا تو زیاد جنہوں نے پتا ہے بھی یاد انہوں نے کہا ہو بھی گیا لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ یاری مدرسوں والی تھی وہ ادھر ہی ہے تو جو ہے غابہ زیادن لیکنہ بکرہ حذرون زیاد غیب ہو گیا ہے لیکن بکرہ حذر ہے جی لاکنہ کے ساتھ واو کانا جاہد ہے ہو گئی جی بھی لاکنہ کے ساتھ قامہ زیادن ولیکنہ مرن قائدن آگے کہتا ہے لاکنہ کے اندر بھی تخویب کی جاتی ہے پھر اسے بھی لاغب کیا جائے گا پتہ لگو ایک انہ تو ایک انہ جدو لاغب جدو تخویب کرو تو انہ جو ہوتا ہے ان پڑو عمل دینا بھی جائے لاغو لیکن جدو انہ نو ان پڑو عمل دینا بات جائے لیکن کا انہ نو کان پڑو تو عمل باطل تو ایویں لاکنہ نو لاکن پڑو عمل باطل چھولو جی اور لاکنہ واقع ہوتا ہے ایسے دو کلاموں کے درمیان جو معنی میں اس کی مثال اور غام زیادل لاکنہ اور لاکنہ کے ساتھ وہ جہد ہے اس کی مثال تحقیق ابھی لاکنہ کے اندر تخویب کی جاتی ہے پھر اس کو لاغ قرار دی جاتا ہے اس کی مثال آگے پڑے آگے میں زہرہ اتنی دیروں کی پڑھتے ہوئے تو زہرہ اب ہندانہ زبار میں نہیں چڑھا تو جو ہے جی لائیتا تمنی کے لئے لائیتا تمنی کے لئے وہ ایتی ہو کہ تک ہے تمنی کہتے ہیں شیعہ کے حصول کو طلب کرنا محبت کے طریقے پر برابر ہے مطلوب ممکن الوجود ہو یا ممتانی الحصول ہو تو جو ہے شیعہ کے حصول کو طلب کرنا محبت کے طریقے پر چاہے ہو اصل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جی اسے تمنی کہتے ہیں ہاں امام فرہ کہتا ہے جی دونوں کو نصب دینا جاید ہے لائیتا ہن زیادن قائمان کیونکہ وہ اندھا ہے لائیتا تمنی کے معنی میں وہاں سنے ہیں نہیں لہذا یہ دو یعنی مفہول بڑھ جائیں گے چلو جی اور لائیتا تمنی کے لئے اس کی مثال لائیتا ہن ہندن اندنا کی علمے اور امام فرہ نے جائز کرا دیا ہے دونوں میں مندے ہیں لائیتا قائمان زیادن قائمان جی لعلہ ترجی کے لئے ترجی کہتے ہیں وہ کام جس کا حصول ہے ممکن ہے اس کے حصول کی امید کرنا اسے کیا کہتے ہیں ترجی تو اس لئے یہ ترجی ہوتی ممکنات میں ممتنیات میں نہیں ہوتی شاعر شیر میں اس کی پیسال دیتا ہے ماتن شیر کی صورت میں احب السالحین و لستمینہم لاللہ یرزکنی صلاحہ شیر بڑا پیارہ کہنا ہے میں نیکوں سے پیار کرتا ہوں لیکن ہوں نہیں نیکوں میں سے پیار کرتا ہوں نیکوں سے لیکن ان میں سے ماتنیات میں کہا نیک نہیں ہوں نیکوں سے پیار کرتا ہوں شاید کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے کوئی نہیں سمجھ آئی آگے کہتا ہے یہ ہے کہ لاللہ کے ساتھ جر دینا شاعر ہے کئی لوگ کی نافت جر دیتے ہوں گے اس نے کہا لاللہ کے ساتھ جر دینا شاعر ہے وہ بول ہے لاللہ کے ساتھ جر دینا لیکن کئی دیتے ہوں گے اس نے کہا شاعر ہے آگے یعنی لعاللہ زیدن قائم ان پڑھنا یہ شاد ہے آگے جی لعاللہ کے اندر کئی لغتیں ہیں ایک اللہ ایک انہ ایک انہ ایک لانہ ایک لانہ لیکن امام مبرکت ہے ساری قراتوں کی اصل لغتوں کی اصل یہ لغتیں اللہ ہے اللہ اس کے اندر لام زیادہ کیا تو بڑھ گیا لعاللہ تو بقایا ساری اس کی فرے ہیں چلو جی اور لعاللہ ترجی کیا جیسا کی شاعر کا قول اور لعاللہ کے ساتھ جار دینا اس کی مثال لعاللہ میں کئی لغتیں ہیں اور مبرک کے نزدیک ساب کی اصل اور باقی باقی نہیں مبرک کے نزدیک لعاللہ کی اصل اللہ ہے ساب کی نہیں کہنا اوہ ساب کی نہیں کہنا کس کی اصل اس میں لام کو زیادہ کیا گیا تو بان گیا لعاللہ بقایا ساری اس کی فرے ہیں وہ ساری اس سے بڑھی ہیں بس کر رہے ہیں جی چلو جی سمجھائی کی نہیں ہے ساری اس کی فرے ہیں اللہ بقی موسیقی